میٹرک میں بھی ان دونوں کا جو ہے نا بڑے رٹے لگا لگا کے یاد کیا ہوا تھا کہ یہ جو اے والا اکسیپٹ ہے اس کا کیا مطلب ہے اور یہ جو ای والا اکسیپٹ ہے اس کا کیا مطلب ہے یعنی کہ یہ ان کا ایک انسٹیٹوشن ہوتا ہے زابطہ یعنی کہ وہ زابطہ سے آپ اجازت کے بغیر کسی قسم کا کام نہیں کر سکتے یہاں پر آکے ریزیڈنس پرمٹ اپلائی نہیں کر سکتے وہ قابل قبول نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن آگے یہ جو لکھا ہوا بریکٹ میں یہ نہیں بتاتے یہ والا امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ انشاءاللہ انشاءاللہ کسی بھی کنفیوزن کا شکار نہیں ہوں گے اور لبائک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امید کرتا ہوں سب دوست خیریت سے ہوں گے اور اچھی زندگی گزار رہے ہوں گے تو مختلف قسم کی تمہیدیں باندنے کی وجہے ہم آج کی ویڈیو کی طرف بنتے ہیں اور ویڈیو جو ہے تھوڑی سی لیندھی ہو سکتی ہے جو کہ آپ میرا چینل دیکھ سکتے ہیں کہ آج تک میں نے میکسیمم پانچ سات منٹ سے زیادہ ویڈیو نہیں بنائی اور پھر ٹاپکس جو ہیں وہ مجھے بھول جاتے ہیں جب میں دیکھتا ہوں کہ کس طرح سے لوگوں کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے تو ذہن میں وہ باتیں بٹھا لیتا ہوں لیکن پھر میں بھول جاتے ہیں ویڈیو بناتے وقت اس وجہ سے چھوٹی ویڈیو بنتی ہے تو آج میں نے یہ کچھ چیزیں لکھ کے بھی رکھی ہوئی ہیں اور کچھ چیزیں میں آپ کو شو بھی کرواؤں گا کمپیوٹر پہ تو ویڈیو تھوڑی لینٹھی ہوگی لیکن میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ انشاءاللہ انشاءاللہ کسی بھی کنفیوزن کا شکار نہیں ہوں گے اور جتنی بھی کنفیوزن پیدا کی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ کلیئر کر دوں گا اچھا سب سے پہلے جو ہے ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ بھئی ترکی آنا کن لوگوں کو چاہیے یہ سب سے اہم کوئسٹن ہے جب آپ شروع سے آپ کو سنیریو کلیئر نہیں ہوگا کہ آپ کس مقصد کے لیے آ رہے ہیں اور وہ مقصد وہاں پر ہے بھی یا نہیں تو پھر جو ہے نا آپ الجے رہیں گے مطلب ترکی اب یہ چاہتا ہے کہ ان کے پاس ایسے لوگ آئیں جن کی جہب میں پیسہ ہو ان کو ایسا بندہ نہیں چاہیے جو یہاں آ کے ان کے اوپر بوجھ بنے یعنی الیگل طریقے سے پیسہ کمائے اور پیسہ پاکستان میں شفٹ کرے یا انڈیا میں شفٹ کرے خصوصا جو سنگلز آ رہے ہیں وہ لوگ ان کو ترکی پریفر نہیں کر رہا ان کی اقامت ریجیکٹ ہو رہی ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کو پتا ہے کہ لوگ یہاں پر اقامت لینے کے بعد مختلف فیکٹریز میں کام کرتے ہیں پھر یہاں سے پیسہ جو ہے وہ پاکستان یا اپنے ملک میں شفٹ کرتے ہیں اور جن کا بینک سٹیٹمنٹ اچھا نہیں ہے ان کی بھی اقامت ریجیکٹ ہو رہی ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان سے یا انڈیا سے یا دوسرے کنٹریز سے ان لوگوں کو یہاں آنا چاہیے جن کا بزنس ادھر ہے اور ان کو وہاں سے ارننگز آ رہی ہیں اور وہ یہاں بیٹھ کے اپنے لائف سٹائل کو ذرا اچھے طریقے سے گزارنا چاہتے ہیں اور وہاں سے پیسہ لاؤ کے یہاں پر خرج کرنا چاہتے ہیں ان کی اقامت بننے میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کی ٹی آر سی بن رہی ہے اور ٹی آر سی کے حوالے سے جو مختلف فیک نیوز ہیں اس پر بھی میں ویڈیوز بنا چکا ہوں اور میں بار بار کہتا ہوں کہ رینٹل ایگریمنٹ پر ٹی آر سی بن رہی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کی بینک سٹیٹمنٹ اچھی ہو سورس آف انکم جو آپ ان کو دے رہے ہیں وہ سالیڈ ہو اور ان کو اس بات پر یقین آ جانا چاہیے کہ آپ وہاں سے پیسہ کما کے ہمارے کنٹری میں خرچ کریں گے کیونکہ ترکی جو ہے وہ اکنومکلی بہت نیچے چلا گیا اس کا کرنسی کی جو ہے وہ آپ کو پتا ہے پچھلے ایک سال میں تو اب وہ مزید کسی قسم کا اپنے اوپر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے اب وہ اس طرح کی پولیسز تشکیل دے رہے ہیں جس سے کہ ان کے کنٹری میں پیسہ آئے فار ایکزمپل میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ میں یہاں آؤں گا میں یہاں رینٹ پہ گھر لوں گا میں بل پے کروں گا میں گراوسری کی شاپنگ کروں گا میں یہاں پر پیسہ خرچ کروں گا تو ان کو فائدہ ہوگا اور اگر میں فیملی لے کرنی آتا اکیلا آ جاتا ہوں کسی طریقے سے یہاں اور یہاں پر کام کوئی کرتا ہوں اور یہاں سے پیسہ جو ہے وہ پاکستان شیفٹ کرتا ہوں تو ایسے بندوں کو وہ پریفر نہیں کر رہے اور چھوٹی موٹی ریزن لگا کے خصوصا سنگلز کو وہ ریجیکٹ کر رہے ہیں تو جو سنگلز وہاں سے پلاننگ کر رہے ہیں یہاں آنے کی تو میں ان کو کہوں گا کہ اگر تو آپ اس مقصد کے لیے آ رہے ہیں کہ ترکی میں جا کے پیسہ کمائیں گے تو اس وقت ترکی کے ان لوگوں کے لیے حالات اچھے نہیں ہیں وہ بالکل نہ ہیں اب آ جاتے ہیں جی فیملیز کی طرف تو فیملیز جو ہیں ان کو وہ وام ویلکم کر رہے ہیں جہاں کہیں سے بھی فیملی اپلائی کرتی ہے اور ان کی ڈاکومنٹیشن اریجنل ہے اور ان کے پاس فانز ہیں اور سورس آف انکم ہے ان کی ہنڈر ٹین پرسنٹ ٹی آر سی بانڈ رہی ہے اور یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ یہاں پر پروپٹی پرچیز کریں آپ یہاں پر انویسٹمنٹ میک کریں فار اگزمپل کوئی فیملی کہتی کہ ہم یہاں چھے مہینے رہ کے ترکی کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں گھومنا پھرنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہاں پر مکان خریدیں گے تو وہ آپ کو ٹی آر سی دیں گے اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے اور آج کل جو ہے ہاں ان لیگلز کو جو ترکی نکال رہا ہے اس میں خصوصاً افغانی بہت زیادہ ہیں میں افغانی میرے بھائی ہیں میں دل سے ان سے محبت کرتا ہوں ہر معاشرے میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں پاکستانیوں میں بھی ہیں ہر سوسائٹی میں ہوتے ہیں لیکن موسٹلی جو اس طرح کے افغانی ہیں وہ پاکستان میں بھی ان کی اکٹیوٹیز کا آپ کو پتا ہے یہاں بھی یعنی کہ یہ ان کا ایک انسٹیٹوشن ہوتا ہے زابطہ یعنی کہ وہ زابطہ سے آپ اجازت کے بغیر کسی قسم کا کام نہیں کر سکتے تو یہ کہیں پر اپنی مرضی سے کورا کرکٹ جمع کر رہے ہیں کہیں پر انہوں نے ٹھیلے لگائے ہوئے ہیں کہیں پر یہ الیگل ورک کر رہے ہیں اور پھر ان کی اکٹیوٹیز جو ہیں بہت ہی سسپیشیس ہیں تو اس وجہ سے افغانیز کو انہوں نے پورا ٹارگٹ کیا ہوا ہے اور میں آپ کو ویڈیوز بھی شیئر کروں گا اس ویڈیو کے بعد کہ کس طرح سے ان کو پکڑ پکڑ کے ایک ایک پلازے میں سو سو افغانی چھپا ہوا ہے جو ان کے دروازے توڑ توڑ کے ان کو نکال رہے ہیں اور یہاں سے بھیج رہے ہیں اس میں کچھ پاکستانی بھی ہیں اور انہوں نے اپنی پلان کر لیا ہوا ہے کہ دنگ کی والے جتنے بھی الیگل یہاں پر رہے ہیں سب کو ریموو کرنا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انکرہ اور استمبول میں انکرہ اور استمبول میں جو اس وقت گورنمنٹ ہے وہ تیب وردوان کی اپوزک پارٹی جو ہے وہ ان کی میر وہاں پر اس وقت ان کی گورنمنٹ ہے لوکل گورنمنٹ گروکریسی اور انہوں نے کچھ پاکستانیز کی ویڈیوز کو ہائیلائٹ کر کے سوشل میڈیا پر پوائنٹ سکورنگ کے لیے یہ اپنا بیانیاں بنایا ہوا ہے کہ تیب وردوان کی پلیسیز کی وجہ سے یہ گاند یہاں آیا اور ہم اس کو ریموو کر رہے ہیں اور نیکسٹ الیکشن میں ہمیں ووٹ دیا جائے تاکہ ہم اس طرح کی تمام چیزیں ختم کر کے یہ اقامت وغیرہ کو ڈیسمس کر کے یہ جو فری آف انہوں نے ایک قانون بنا دیا کہ جہاں سے مرضی لوگ ہمارے ملک میں گھسے آ رہے ہیں ان کو ہم ریموو کریں گے اور ہم ترکی کو یورپین یونین کا حصہ بنائیں گے یہ ان کی تیب وردوان کی اپوزٹ پارٹی کا بیانیاں ہے ان کے سوشل میڈیا پر ان کی کمپینز میں یہ چیزیں ایڈ ہیں اور جہاں جہاں ان کا ہاتھ پڑ رہا ہے وہاں سے وہ اس طرح کے لوگوں کو ریموو کر رہے ہیں ابھی حالیہ جو ان کے منسٹر کا بیان آیا ہے سلمان سوہلیو کا تو وہ بھی اسی تناظر میں ہے کہ عوام کو کسی حد تک کام رکھنے کے لیے کہ دیکھیں جی ہم نے فارنرز کی جو ریشو تھی ریزیڈنس میں وہ ٹونٹی فائی پرسنٹ سے لیس کر کر ٹونٹی پرسنٹ کر دی ہے اور ہم اس پہ ورک کر رہے ہیں اور ہم نے جو حساس علاقے ہیں جو ان کے ہسٹوریکل پلیسز ہیں جو ان کے مین ڈاؤن ٹاؤن کے ایریاز ہیں اس میں فارنرز کے ریزیڈنس پرمرز کو بھی بین کر دیا ہے تو یہ ساری چیزیں اسی سلسلے کی ایک کڑی ہیں کہ الیکشن قریب ہے ایکنومیکل کرائیسز ہیں اور وہ کوئی بھی اس طرح کا کام نہیں چاہتے جس سے کہ دونوں پارٹیز اپنے اپنے جو ان کے بیانیے ہیں اس میں کوئی اس طرح کی بات آ جائے کہ وہ الیکشن میں جا کے پھر ان کو اس کا سامنا کرنا پڑے ابھی ہم بڑھتے ہیں ایک تصویر کی جانب جو کہ اس وقت گردش کر رہی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں پوشش کرتا ہوں یہ انڈر ٹیکنگ یہ انڈر ٹیکنگ جو ہے وہ لوگ ویڈیو اس پہ بنا رہے ہیں کہ یہ ویزا لیتے وقت آپ سے لی جاتی ہے اور اس کا اوپر صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ آپ یہاں آکے ریزیڈنس پرمٹ اپلائی نہیں کر سکتے تو اب ہم ڈیٹیل سے اس پہ پڑھیں گے کہ اس پہ انڈر ٹیکنگ پہ لکھا کیا ہوا ہے اور لوگ اس کو کیسے ترود مرود کے پیش کر رہے ہیں اور اس کا مطلب کیا ہے یہ بیسیک انفرمیشن ہے آپ کا نائم سیر نیم اس کے بعد سر نیم کے بعد نیشنیلٹی ہے ڈیٹ او برث ہے پاسپورٹ نمبر ہے ویزا اپلیکیشن نمبر ہے اس میں پھر ہم آگے چلے جاتے ہیں یہ میں کوشش کروں گا کہ میں جو ہے نا ویڈیو اگر ایڈٹ کی میں نے تو یہ تصویر ساتھ میں ویڈیو پہ لگا دوں گا لیکن یہ عام مل جاتی ہے آپ گوگل پہ سرچ کریں ویزا انڈر ٹیکنگ پر ترکی ویزا انڈر ٹیکنگ لیٹر تو آپ کو یہ مل جائے گی فائل آپ وہاں سے ڈاؤنڈوڈ کر سکتے ہیں اچھا اس میں نا میں سیمپل الفاظ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ انہوں نے یہ سکسٹی ڈیز کی انہوں نے ویلیڈیٹی مانگی ہے یورکین کنٹریز والے نائنٹی ڈیز کی مانگتے ہیں یہ سکسٹی ڈیز کی مانگتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ یہ والی جو پیراغراف ہے اس میں یہی لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ مشکوک پایا گیا تو جو بارڈر کنٹرول آثارٹی ہے وہ اس کے پاس رائٹ ہے کہ وہ اس کو جو ہے ریموو کر سکے اس کی انٹری کو ٹھیک ہے ظاہر بات ہے آپ کے لگج میں کوئی اس طرح کی چیز آ جاتی ہے یا آپ کے فنگر پرنٹس میچ نہیں ہوتے یا ان کو پاسپورٹ معلوم ہوتا ہے کہ یہ فراد ہے تو اس طرح کی وہ یعنی ان کے پاس اثارٹی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو وہاں سے ریموو کر سکیں آگے پھر یہ جو کہہ رہا ہے کہ جی پرسن ہو کمس آپ کے لگانے چیز آج ہوتی ہے آگے پھر یہ سکتھ آگے پھر یہ سکتھ آگے پھر یہ سکتھ سکتھ آگے پھر یہا ہے not have the right to stay in our country یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یورپینز بعض کاتھ یہاں پر آ جاتے ہیں ان کو ویزا لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ انہی کے لیے ہے اس پہ بھی لوگ مس گائیڈ کر رہے ہیں کہ وہ بورڈر پہ آ جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاسپورٹ پہ ان کو اللہ ہوا ہے کہ وہ نائنٹی ڈیز تک یہاں رہ سکتے ہیں ویڈاؤٹ ویزا ویڈاؤٹ اینی ورک پرمٹ ویڈاؤٹ اینی ریزنس پرمٹ یہاں پر نائنٹی ڈیز رہ سکتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا بندہ آ جاتا ہے مطلب کہ کوئی یہ سمجھتا ہے یہ شنجن ایریا میں اس طرح کے کنٹریز بھی ہیں ساتھ ساتھ ترکی کے لگتے کہ جو کہ شنجن کا حصہ نہیں ہے اور کسی کو اگر مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے وہ آ جاتا ہے اور اس کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کو پاسپورٹ پہ الاؤ نہیں ہے تو اس کو وہاں سے ڈیپورٹ کیا جا سکتا ہے جس کے پاس رائٹ نہیں ہے ملک کے اندر سے گزر کے کسی دوسرے ملک میں جانے کا یا ملک کے اندر انٹر ہونے کا تو اس کو وہ وہاں سے ڈیپورٹ ٹیشن ڈیسیجن وہ لے سکتے ہیں یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں اس کے بعد یہ یہ چیز ہے یہ بہت پہلے سے پتا ہے کہ ویزا ڈاز نائٹ پروائیڈ ٹو رائٹ ڈا رائٹ ٹو ورک کہ آپ اس پر کام نہیں کر سکتے آپ کو مست اف یو وانٹ ٹو ورک ان آور کنٹری یو مست اپلائی فارا ورکنگ ویزا بلکل سیکھ بات ہے سمپل بات ہے ہر بندے کو سمجھ آتی ہے تو اگر آپ ٹوریسٹ ویزا پہ ہیں یا ٹوریسٹک ریزیڈنس پرمنٹ پہ ہیں تو آپ کام نہیں کر سکتے جو کرتے ہیں وہی لیگلی کرتے ہیں لیکن آپ کو اجازت نہیں ہے کام کرنے کی اس کے بعد یہ جنہوں نے لکھا ہے ویزا فار ٹوریزم پرپس is valid for touristic trips to our country یعنی کہ ٹوریزم کا جو ویزا ہے وہ آپ ٹوریزم پرپس کے لیے ہی استعمال کر سکتے ہیں اگر کوئی بندہ ٹوریزم ویزا لے کر آئے اور وہ یہاں آکے کہے کہ میں نے یہ یونیورسٹی میں اڈمیشن لے لیا ہے تو میں یہاں رہنا چاہتا ہوں یا مجھے ریزیڈنس پرمنٹ یونیورسٹ سٹوڈنٹ کا بنا کے دیا جائے تو وہ نہیں بنا کے دیں گے کیونکہ آپ کو وہاں سے ہی سٹوڈنٹ ویزا اپلائی کرنا ہوگا اور اگر آپ یہاں پر آکے علاج معالجہ کرانا چاہتے ہیں تو آپ کو وہاں سے ہی اسی کلاس میں ویزا سبمٹ کرنا ہوگا فردہ ہیلتھ پرپسز آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ ٹوریزم ویزا پر آئیں اور اس پر آکے اپنی پھر کیٹیگری کوئی بھی چینج کر کے اس کا ٹی آر سی اپلائی کریں ایسا نہیں ہو سکتا یہ اپنے ذہن سے کلیر کر دیں آگے وہ کہتا جس پر جو ہے نا سب سے زیادہ کنفیجن پیدا کی جاری اور مس گائیڈ کیا جارہا یہ والا یہ اب یہاں تک وہ پڑھتے ہیں اور کہا دیتے ہیں کہ جی دیکھیں انہوں نے صاف صاف لکھ دیا ہے کہ آپ جہاں پر آکے ریزیڈنس پرمٹ اپلائی نہیں کر سکتے وہ قابل قبول نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن آگے یہ جو لکھا ہوا بریکٹ میں یہ نہیں بتاتے یہ والا یہ تو ہم نے میٹرک میں بھی ان دونوں کا جو ہے نا بڑے رٹے لگا لگا کے یاد کیا ہوا تھا کہ یہ جو اے والا ایکسیپٹ ہے اس کا کیا مطلب ہے اور یہ جو ای والا ایکسیپٹ ہے اس کا کیا مطلب ہے اے والا ایکسیپٹ ہوتا ہے قبول کرنا اور ای والا اس کا مطلب کہ ماں سوائے اس کے اب وہ آگے کہہ رہا کہ یہاں تک وہ کہہ رہا کہ وہ قابل قبول نہیں ہوگا will not be accepted ماں سوائے اس کے فردوز who provide sufficient and regular income کہ جن کے پاس جو ہے وہ اس حادثہ کے انکم ہے اور regular انکم ہے with travel plan کہ وہ یہاں پر اس انکم کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں کہاں رہنا چاہتے ہیں کہاں گھومنا چاہتے ہیں ان کو مل سکتا ہے ریزیڈنس پرمٹ and who apply for the family reinification یعنی کہ جن کی فیملی یہاں پر ہے for example کسی کا spouse درکش ہے یا کسی کوئی بندہ already کسی کا spouse یہاں پر work permit پر ہے یا کسی کا بیٹا یہاں پر student permit پر ہے رہ رہا ہے تو آپ apply کر سکتے ہیں کہ میں اپنی family کو جوائن کر رہا ہوں اور میں نے مجھے یہاں residence permit چاہیے ٹھیک ہے اب یہ میرے خیال میں آپ کو میں نے تفصیل سے سمجھا دیا کہ کہیں پر بھی TRC residence permit بند نہیں کیا گیا بس انہوں نے clear cut بتا دیا ہے لوگ یہاں پر کیا کرتے تھے یعنی کہ fraud کیا جا رہا تھا لوگوں کو کہتے تھے جی آپ tourism visa لے کے یہاں آ جائیں تو TRC tourism والی بند ہو گئی ہے تو ہم آپ کو نا سکول میں admission لے دیں گے کالج میں تو اس کے بہاب پر آپ کو TRC مل جائے گی ان سے فیس بھی بٹورتے تھے اور services charges بھی لیتے تھے اور at the end ان کی TRC reject ہو جاتی تھی اور لوگوں کی کافی زیادہ شکایتیں تھی اس معاملے میں اس وجہ سے انہوں نے اس طرح کی چیزیں clear cut کر دیا ہے ایک تو ذہن میں رکھیں کہ آپ جس مقصد کے لیے visa لیں گے اسی مقصد کی آ کے TRC apply ہو سکتی ہے یہ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ آپ جو ہے وہ کہیں کہ ہمیں student visa پہ آئے ہیں اور یہاں پر tourism کی آپ TRC apply کر دیں یا آپ business visa پہ آئے ہیں اور آپ یہاں پر tourism کی TRC apply کر دیں اگر آپ tourism پہ آئے ہیں تو ہی tourism TRC apply ہوگی اور اگر آپ business visa پہ آئے ہیں اور یہ سب سے زیادہ آسان tourism visa لینا ہے اور سب سے زیادہ آسان tourism TRC لینا ہے باقی سارے جو ہیں وہ ان کی آپ requirements fulfill کرنا بہت ہی مشکل ہوتی ہیں اور وہ بہت ہی مہنگا cost کرتا ہے کیونکہ جب آپ کسی کو کہیں کہ مجھے business invitation بھیجو جب آپ کسی کو کہیں گے کہ ہمیں school کی admission letter یہاں سے بھیجو تو وہ ساری چیزیں جو ہیں آپ پاکستان میں ہوتے ہیں جو بندہ یہاں پر process کرواتا ہے اس کی پانچ انگلیاں تو گھی میں ہوتی ہیں اگر چھٹی ہوتی تو شاید وہ بھی ڈال لے وہ تو بھائی بچنے کی کوشش کریں خوش رہیں نماز پڑھتے رہیں جن کے parents وہاں ہیں وہ ان کی خدمت کریں جو parents سے دور ہیں وہ ان کے لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ